اگر لاہور میں بارش آئے اور ایک خاندان کے کئی افراد بھیگیں تو حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کی خلاف مقدمہ درج کیا جائے اگر کہیں سڑک پر موٹر سائیکل کا ٹائر پنچر ہو جائے اور انسان گر جائے تو عمران خان پر مقدمہ درج کروائے جائے ناسینی مزاق نہیں ہے یہ تو ایک حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ پورے پاکستان کا سر پوری دنیا کے سامنے جھگ گیا ہے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیس بنا کر مزاق بنایا جا رہا ہے پاکستان ابھی انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے پاکستان میں تو بے گناہ پر ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں مگر جو اس ایف آئی آر کو کٹواتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا نہ اسے کسی قسم کا جواب لیے جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان کو بنے ہوئے ستر سال ہو گئے ہیں مگر اس کی قانون میں بہتری لانے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی پاکستان میں ہی پاکستان کی ایک مقبول لیڈر کو ہر روز مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مگر چین سے تو لندن والے بھی نہیں بیٹھیں گے کیونکہ وہاں پر بھی پاکستانی عوام موجود ہے جنہوں نے مسلسل شریف خاندان کا جینا حرام کر رکھا ہے انہی میں سے ایک نمائی نام شایان ایری کا ہے اس نے لندن میں نواز شریف کے لیے ایک قیامت برپا کر رکھی ہے جو بھی اس چوک کے قریب سے گزرتا ہے وہی نواز شریف کو زلیل کر کے چلا جاتا ہے آپ کو بتائیں کہ جس فلیٹ میں میاں نواز شریف اور اس کا خاندان رہائش پذیر ہے اس کی دیواروں پر گندے انڈوں کے نشان بنے ہوئے ہیں اس وقت بیچارے شریف خاندان کو کراچی کی پرانی ریل میں سفر کرتا محسوس ہو رہا ہے ان کی اوقات لندن میں دو سے نیچے نہیں ہے کیا فائدہ آپ کے ان بزنس ایمپائر کا اور کیا فائدہ اتنی دولت کا جو اسے عزت ہی نہ دلوا سکی لندن پلین سے متعلق شایان علی نے جود رخواست جمع کروائی تھی اس پر عمل کرتی ہوئی لندن پولیس کو حکم دیا گیا کہ وہ نواز شریف کے گھر جائے پوچھتاچ کری یہ تو اچھی بات ہے کہ اب ان کا بھی حساب ہونا چاہیے ان کو بھی پتا چلے کہ جو دوسروں کے زندگی مشکل کرتے ہیں ان کے اپنی زندگی بھی عذاب بن چکی ہے اب لندن پولیس کو چاہیے کہ وہ نواز شریف سے اچھی طرح پوچھ کچھ کرے اور شریف خاندان کو گھر میں رہنے کی بجائے تھانے میں بلائے اور اچھی طرح سے ان کی خاترداری کرے بجائے اس کے کہ ان کے دروازے پر جا کر حاضری دیں ان کو اپنے پاس بلا کر ان کو اتنا زلیل کریں کہ یہ کہیں موچ پانے کے لائک نہ رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ امید لگائے بیٹھے رہیں اور یہ پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہی مل جائیں یہ شریف خاندان والے جتنے آپ اچھر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالنا سخت ضروری ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے پاکستان میں عمران خان کی زندگی کو تنگ کر رکھا ہے اسی طرح لندن میں ان کے زندگیوں کے گرد بھی گیرہ تنگ کیا جائے اس معصوم بچے شایان علی نے لندن میں ان کا جینا حرام کر رکھا ہے وہ سپیکر لگا کر پورے لندن کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ نواز شریف ایک کرپٹ بندہ ہے اور جو پاکستان میں اس وقت حالات خراب ہو رہی ہیں اس میں بھی اس کا ہی ہاتھ ہے اس سے وطن سے سچی محبت اور اس کا کیا ثبوت ہوگا اللہ تعالی نے شایان علی کے صورت میں شریف خاندان پر عذاب مسلط کر دیا ہے یہ میاں صاحب تو شایان علی سے اتنا ڈرتا ہے کہ شایان علی کو دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے سردی میں ان کو پسینے آتے ہیں یہ ڈرپوک میاں جی اور یہاں اس کی فرما بردار بیٹی چیخ چیخ کر اپنے باپ کی بہادری کے قصے سنا رہی ہے باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی یہ اوقات ہے شریف خاندان والوں کی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان پٹواریوں کو عقل نہیں آئی اور کتے کی طرح دم ہلاتے پھرتے ہیں ان چوروں کے پیچھے اگر اس شایان علی کو دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ خاند جیسا ہے شایان علی کچھ ہی منٹوں میں اپنے گرد بھیڑ جمع کر لیتا ہے یہ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگلی نسل کا لیڈر بن کر ابرے گا نہ جانے اتنے کیسے نوجوان ہیں جو لیڈر کی صورت میں پاکستان کو ملنے والے ہیں یہ سب خاند صاحب کے لیڈر ہونے کا ثبوت ہے اور خاند صاحب کی لیڈرشپ کے اثرات ہیں جو پاکستان کو مل رہے ہیں جس طرح ارتگل نے سو سال محنت کی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور امت مسلمہ کو عثمان اور فاتح محمد جیسے بڑے لیڈر دیئے اسی طرح خاند صاحب کے دور میں بھی آئیں گے پاکستان کو ان نو لیگ والوں نے پنچتر سال میں خوب لوٹا ہے چوریا کی ایک عام آدمی تک وسائل کو پہنچنے نہیں دیا ان کے لیے تو کلپ اور پاکستانی عوام کے لیے صحت کار بھی نہیں ان کے لیے تو لندن اور امریکہ میں شوپنگ مال اور عام پاکستانی کے لیے لندہ بھی حرام کر دیا گیا ہے ان بشرموں نے یہ چاہتی ہیں کہ گلامی اس طرح چلتی ہے پاکستانی عوام آٹے اور چینی کے لیے چکر لگاتی رہے یہ نہیں جانتے کہ ایک گریب اور عام آدمی کی بھی حقوق ہوتے ہیں جو ان کو نہیں دیے جا رہی ہیں ایک عام آدمی کو یہ نہیں پتا کہ روشندار گھر کیسا ہوتا ہے مہنگے اور صاف کپڑے کیسے ہوتے ہیں دنیا بھر کی مہنگے شوپنگ مولوں سے شوپنگ کرنا کیسا ہوتا ہے بس ان کو دو ٹائم کی روٹی کے لیے خراب آٹا بھی مل جائے تو وہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اب یہ نون لیکھ والے ہی یہی چاہتے ہیں کہ کسی گریب آدمی کا بچہ سیاست میں نہ آئے اور اگر سیاست میں آئے بھی تو صرف اور صرف ہماری گلامی کرے ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے اس وقت پاکستان میں پرزور مزہمتی تحریک چل رہی ہے سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں اور گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں بہت بڑی سیاسی جماعت کو گرانے کے لیے بہت سارے لوگ سیدھے آسمان پر جا کر زمین پر گر رہے ہیں چیف جسٹیس آف پاکستان عمر عطاب بنگیار بھی ایک تقریب میں فرما رہے تھے کہ عدالتوں میں ویڈیو لیک کی سہولت بہت زبردست ہے اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اب پاکستان کے سابق وزیراعظم کی جان کو شدید خطرہ ہے لیکن پھر بھی ان کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی اس بات کا جواب تو قانون کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ جہاں بھی عمران خان کا ذکر آتا ہے وہاں سارے قانون بند کر دی جاتے ہیں یہ جنگ عمران خان کو گھر بھیجنے سے شروع ہوئی تھی اور اب تک چل رہی ہے اور ایک سال ہونے کو ہے اس کا حدود اس کا جذبہ ابھی تک چل رہا ہے اس کا حدود ہر بر چلتا ہی جا رہا ہے لیکن پھر بھی کپتان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے کیونکہ ان کو گرفتار کر پانا ان کے لیے آسان نہیں ہے نون لیک والوں نے اپنے کھریدے ہوئے پولیس والوں کو کئی بار خان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا مگر وہ ناکام رہی مریم نانی ہر روز چیک چیک کر یہی کہہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو گرفتار کیے جائے مگر پولیس والے ان کو آگے سے یہی جواب دیتے ہیں کہ میڈم جتنا آپ آسان سمجھ رہی ہیں خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام اس وقت عمران خان کے شانہ بشانہ ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ چاہے یہ پوری پی ڈی ایم ایڈی چوٹی تک کا زور لگا لے مگر خان صاحب کو گرفتار کرنا ان کے لیے مشکل ہی نہیں بھلکہ ناممکن ہے اس وقت بائیس کروڑ عوام کی سپورٹ اور اللہ رب العزت کی مدد عمران خان کے ساتھ ہے کوئی بھی دشمن کتنا بھی بڑا دشمن عمران خان کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا اس وقت عمران خان پاکستانی عوام کی ایک واحد امید ہیں اور پاکستانی عوام یہ بخوبی جان چکی ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو یہ نون لیگ والے ان کو گلام بنا کے رکھیں گے اور عمران خان نے اب عوام میں اتنا شعور پیدا کر دیا ہے کہ وہ مرنا منظور کر سکتے ہیں مگر کسی کی گلامی نہیں